تو حالے دوستو بہت بہت سواگے تھے آپ سبی کا اپنی یوٹیوب چینل کو گریز الفاسٹ میں دوستو آج ہم بات کرنے کے دوبالے ہیں کہ آپ اگر ایف سی آئی یعنی کی فوڈ کا آپریشن آف انڈیا میں جواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی گوڈ نیوز ہے کیونکہ یہ سرگاری گودام کے لائی فوٹو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر کیا 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 کام ہوتا ہے کیا کیا کام نہیں ہوتا ہے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنے ہیں کہ اس میں ساری جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اس میں کس طریقے کام ہوتا ہے اور کیسے کیسے کام ہوتا ہے کسی سیلری ملتی ہے اور کام کیسے ہوتا ہے یہ ریلوے پٹری ہے جو کی گودام کے بیچ و بیچ میں ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے اندر بیچ و بیچ میں یہ دیکھیں یہاں کوئی بھی ورکر نہیں ہے سارے لوگ جبکہ کمپنی چل مطلب پھوڈ کا آپریشن آف انڈیا چل رہی ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے سارے لوگ اویلیبل ہیں لیکن آفیس میں ہیں وہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے بلکہ سرکار انہیں بیٹھا کر پرسا دیتی ہیں اور میں اندر آپ کو دکھا دینے چاہتا ہوں گودام کے اندر کیا چل رہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ کو گودام میں دیکھئے بوریوں کا گلہ دکھائے گا اسے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے گودام ہے اس کے اندر کیا کام ہوتا ہے تو اس طریقے یہ ہے کانٹا بڑ جس پہ بوری تولتے ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ گیہوں کی بوریاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو گیہوں کیسے بیتھرہ پڑا ہوا ہے اور یہاں کے ورکر کیا کر رہے ہیں اس کے بعد سے چاوال گیہوں اس میں دونوں ہیں جب اس میں پوری بوری پھول ہو جاتی ہے گودام پھول جاتا ہے تو اس کے اندر دوہ ڈالی جاتی ہے اور دوہ ڈالنے کے بعد یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے کے لیے بند ہو جاتا ہے جس کے بعد سے اس میں دو ہفتے کے بعد کھولنے سے یہ بیس سالوں تک گیہوں یا چاوال خراب نہیں ہو سکتا ہے تو اس طریقے کے گودام ہوتا ہے اب آپ دیکھی سکتے ہیں اس میں کیبل جو بورڈ ہوتے ہیں ان کو محنت پڑتی ہیں جو ٹرینوں سے اترنا پڑتا ہے یعنی کی مال گاڑی سے اور ٹرکوں سے اترنا پڑتا ہے کس طریقے سے چٹہ لگا ہے یعنی کی یہ ہوں اور چاوال کا چٹہ کس طریقے سے لگا ہے وہ ہم لائی فوٹو آپ کو دکھا رہے ہیں اور اسے دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا کام ہوتا ہے اور اس میں اندر آپ ایک بار بھرتی ہو گئے ہیں تو کم سے کم ایک بار اگر آپ کی بھرتی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کم سے کم سیلری آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتا ہے بیٹھے بیٹھے سیلری ملتی ہے یہ ہے گلے گودام کی لائیو ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گودام ہے اور یہ گودام نمبر چوتھے کا کھاؤ میں ہم ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے سامنے نمبر گودام ہے سات اور یہاں اس طریقے سے اسی طریقے پیچرز میں سوٹنگ ہوتی ہے کیونکہ گودام کو ایک دن کے لئے یا دو دن کے لئے لے لیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایسی سوٹنگ کرائی جاتی ہے تاکہ یہاں لگے یہاں سوٹنگ یہ باہر کا سین ہے یہ دیکھیں آپ اسے ایسا آرام سے کھول سکتے ہیں آگے سے تو دوستو اگر آپ اس میں جاب کے لئے انٹرسٹڈ ہیں تو آپ فوڈ کارپیشن آف انڈیا میں اپلائی ضرور کیجئے گا اوکے تینکی دوستو موسیقا